ویلکم بیک اس وقت مصرط نیازی صاحبہ پاکستان پیپس پارٹی سے اور جناب ہمارے ساسی نیہ تذیہ کار مباشر میر صاحب موجود ہیں مصرط نیازی صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے سوالے سے کہ وہ آئی ہیں ٹراول کر تیوی تو انہوں نے کیا کچھ دیکھا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ اتنا فرق نظر نہیں آتا بلکہ کراچی ان کو زیادہ بہتر نظر آئے لیکن کیا اس وقت موجودہ صورتحال میں کسی بھی مقام پہ ان کو وارٹر ٹینکر سے پانی سپلائے ہوتے ہوئے گھروں میں نظر آیا یا پھر وہاں پہ ٹوٹی ہوئی روڈز زیادہ نظر آئیں وہاں پہ بھیکاری نظر آیا قبضہ معافی نظر آئی یہ ہم نے سوال چھوڑا تھا جان لیتے ہیں جی فرمائیے گا مصرط صاحبہ دیکھیں وطار بھائی بہتر یہ ٹینکر اور یہ چیزیں دیکھیں یہاں پنجاب کے اندر لوگ خود سے بہت سارے اپنی مدد آپ کے طور بھی بورنگ کروا لیتے ہیں پھر دوسرے بات ہے کہ پنجاب پانی دریاؤں پر مشتمل ہیں ٹھیک ہے وہاں سے پانی نہرو کا پانی یہ لوگوں کے گھروں پر منتقل ہوتا ہے اور ایسا کوئی کارنامہ گورنمنٹ کا نہیں ہوتا ہے کسی وہ کہے کسی وارٹر ٹینکر نہیں چلوا رہے یا پانی نہیں چلوا رہے اس چیز کا کراچی شہر سے کمپیریزن نہ کرے اگر انٹریئر سن میں جائے تو پان سے وارٹر ٹینکر اس لئے کہ وہاں بھی نہرو کا تاریس کا یا لوگ اپنی مدد آپ جو کر لیتے ہیں وہ کوئی سے پانی میں لے لینا پھر اپنے لگوا لینا ملکے لگوا لینا خود سے بھی وہ کرواتے ہیں تو یہ چیز نہیں کہا جا سکتی کراچی یہ بہت بڑا شہر ہے اور اگر وہاں پہ ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ کے ہرگرنس بھی موجود ہے جو عوام کی خدوات پر معمول ہیں یعنی آپ کی رہے ہیں کہ پانی کی قلت ہے کراچی میں پانی کی قلت ہے آپ یہ فرما رہے ہیں جو گورنمنٹ سن اپنا جو حصے کا پیسہ ہے وہ تو لگاتی رہی ہے نواز شلیف صاحب کی گورنمنٹ آئی انہوں نے کوئی خاطر خواہ اس میں ریزرڈ نہیں دیا خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں بہت کربشن ہے ہم دیکھیں گے دیکھتے دیکھتے وہ خود دھر کو چل دیئے لیکن اس پر کوئی تھی ان کا حب کے اندر تین سال کا پانی موجود ہے ہمیں ابھی موجودہ بارشوں میں حب کے اندر تین سال کا پانی موجود ہے کینجر جیل جو ہے وہ لب لب بھرا ہوا ہے اس وقت ہے کراچی میں ان دو مقام سے آنے والا پانی جو ہے وہ بہت آسانی پورے کراچی کو سراب کر سکتا ہے لیکن غلط پلاننگ کی وجہ سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کے وجہ سے وہ پانی ضائع ہو رہا ہے تو اس کو فوکس کرنا اس کو دیکھنا تو آپ کا ہی کام ہے نا نو ڈاؤٹ کہ سنگ گورنمنٹ کا کام ہے اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے لیکن جہاں جا ایسی کمپلین ہوئی ہیں بلکو تو وہاں بہتر کیا گیا اور اس کو ٹھیک کیا گیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پانی ضائع ہو رہا ہے اگر ضائع ہوا تو اسی وقت اس کو سنگ گورنمنٹ کا جو اس نے ٹھیک کیا میں نہیں سمجھ سکتی اس قسم کی کوئی کمپلین تو دوبارہ آئی ہو اچھا لیکن مصر صاحبہ اس تمام صورتحال میں ایک عام شہر کراچی کا شخص جو ہے وہ چودہ سال پہلے کی زندگی کو اپنے بہتر سمجھتا ہے نسبتاً اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو مشکلات زیادہ ہیں تو اس نے مشکلات کو تو کم ہونا چاہیئے تھا جدید دور کی طرف جا رہے تھے وہ بڑھ گئی ہیں اس پہ اقدامات کرنے چاہتے ہیں اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں لیکن مباشر میری صاحب کے پاس جاؤں گا پہلے مباشر صاحب اس وقت ووٹر چینکرز کی بھرمار ہے شہر کراچی میں جہاں پر اب یونیورسٹی روڈ پہ اس وقت ایک منصوبہ جاری ہے اس پہ جماعت اسلامی نے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں پر جو ہے کچھ لوگوں کو تو فائدہ ضرور ہوگا لیکن اس وقت لاکھوں لوگ جو ہے روزانہ پریشانی کے شکارے آتے جاتے ہوئے سر مس پلاننگ بہت زیادہ نظر آتی ہے اگر وہاں پہ روڈ بنا رہے تھے تو جو سروس روڈ ہے وہاں پہ کوئی متبادل بناتے کچھ کرتے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا تو سر کیا فقدار نظر آ رہا ہے آپ کو یہ پلاننگ کا لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جب یہ پروجیکٹس بنتے ہیں تو آلٹرنیٹ کا بھی بجٹ اس میں رکھا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹھیکے داری نظام ہے ٹھیکے داری نظام کے اندر اتنے کیک بیکس ہوتے ہیں کہ اس نے پیسے بچا کے وہ کیک بیکس دینے ہوتے ہیں اس لیے وہ پرابر طریقے سے پروجیکٹ ایکزیکیوٹ ہی نہیں ہوتا جو آلٹرنیٹ روٹ بنانا ہوتا ہے جو ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں پھر بعد میں بھی اس کو فنشنگ کے بھی کام ہوتے ہیں آپ کئی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ فنشنگ بھی بعض دفعہ پروجیکٹس کی نہیں ہوتی نہیں ہوتی کیونکہ ٹھیکے دار کو جو اس کو ٹارگٹس دیا جاتا ہے نہ اس سے بہت سے پیسے پہلے ہی لے لیے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ ٹھیکے داری نظام کا اور یہ جو گورنمنٹ کا جو ایک موڈل ہے کام کرنے کا یہ سارا اس کا جو ہے وہ قصور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پروجیکٹس بنتے بھی ہیں اگر تو اس کے اندر کرپشن بہت بڑے لیول پہ ہوتی ہے اور اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ شہریوں کو ہی ہوتا ہے شہری مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اچھا اس میں میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ میڈم نے فرمایا تھا این آئی وی سی ڈی کا جو انہوں نے لکھر دیا ابھی ابھی بیس عرب کا فراڈ اس کا ایک چل رہا ہے میڈیا کے اندر عدالتوں میں بھی کیسز گیا بیس عرب روپیہ جو ہے اس کا جو ہے اس کے اندر گپلے ہیں بیس عرب کے کم از کم آپ مجھے بتائیے کہ اتنے بڑے لیول پہ ایک ہاسپیٹل میں اتنے بڑے لیول پہ فراڈ ہوا ہے اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ جو فنڈ آتے ہیں وہ یہاں پہ مختلف پروجیکٹس کے لیے ہوں یا مختلف جو بھی ہمارے آرڈی ادارے چل رہے ہیں ان کے لیے ہوں لیکن ان کا میس یوز بہت زیادہ ہے اس میں کیک بیکس بہت بڑے بڑے بات میں اس کے سکینڈلز ہیں اس کے وہ سامنے آ جاتے ہیں اس چیز کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ ابھی تک روک نہیں پائی یہی وجہ ہے کہ وسائل ضائع ہو رہے ہیں خواہ وہ کراچی میں پروجیکٹس ہوں یا انٹیریئر سندھ کے اندر ہوں جو بھی جس نویت کے بھی ہوں ابھی آپ دیکھیں کہ اسی گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ دیا تھا پانی کی ہم بات کر رہے ہیں اور وہ پروجیکٹس آجی سات سو کے قریب جو ہے نا آپ حکومت سندھ کے کسی ذمہ دار سے پوچھیں کہ ان میں سات سو میں سے کتنے اس وقت ہیں جو کام کر رہے ہیں تو یہ شہر جو ہے نا میرے بھائی یہ شہر پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا ہے میکسیم ایٹی پرسنٹ یہ شہر پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے وہ سکولوں کے کالجز یونیورسٹیز ہسپیٹلز پلس سیکیورٹی پلس ٹرانسپورٹ آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں گے آپ کو اس کے پیچھے پرائیویٹ سیکٹر یہ ایک بہت بڑا نظر آئے گا حکومت صرف ٹیکس جمع کر رہی ہے پیسہ لے رہی ہے وہ عوام کی اوپر انویسٹ نہیں کر لی چھیک اچھا اس میں ہم ایک بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا موقف دینے کے لیے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرطنی عزیز صاحب لیکن اگر کسی ادارے کے کوئی بھی صاحب سمجھتے ہیں کہ اس میں جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کوئی ابحام ہے یا کوئی ان کو لگتا ہے کہ اس کی کریکشن ہونی چاہے تو وہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ حاضر ہے اور یقینا ہم ان کی بات جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں گے لیکن یہاں پر مباشر صاحب ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ جو اس وقت لوگوں کا دیہان ہے وہ عام طور پر جہاں پہ ان ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کی طرف ہے مسائل ہیں واپس سر لوگوں کو ایک اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ حکومت جائے گی حکومت رہے گی پنجاب میں کیا ہونے والا ہے اسیملیاں رہیں گے ٹوٹیں گی سر یہ بہت زیادہ گھبلے اس کے اندر بھی ہیں اب ہم یہاں پر بھی پریشان اور پھنسے و نظر آتے ہیں کہ کیا حکومت کا سلسلہ چلے گا ڈالر کہاں پہنچ رہا ہے سر یہ ساری چیزیں کیسے منیج ہوں گی دیکھیں ایک بڑی عام بات ہے کہ ریاست کے جو ایک پرسیپشن ریاست بناتی ہے اپنے حوالے سے اس میں سب سے بڑا ہوتا ہے کہ اس کا ٹرسٹ لیول ہوتا ہے اپنے شہریوں کا اور شہریوں کا ریاست کے اوپر ہوتا ہے آج میرے سامنے ایک جو ہے نا وہ خبر اور ایک پوسٹ اور ایک انفرمیشن میں نے بھی دیکھی شاید آپ تک بھی پہنچی ہو کہ یہ پورا سال جو ہے اتنا انسارٹن گزرا ہے پاکستان میں کہ تقریباً سات آٹھ لاکھ پاکستانیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ چکے ہیں اور ویسے جو ایوریجلی لوگ باہر جاتے تھے پراپر کام کرنے کے لیے جاتے تھے دو ڈائی لاکھ سلانہ جا رہے تھے اس سال اتنی بڑی تعداد میں اور بہت پڑے لکھے لوگ انجینئرز ڈاکٹرز یہ سارے لوگ گئے ہیں کیا ہوا ہے کہ یہ سال جب شروع ہوا تھا تو پاکستان پیپس پارٹی نے ایک مہنگائی مارچ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا بلاول بٹو زرداری صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا اور وہ کراچی سے سلام آباب تک گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اس کے بعد پھر جی گورنمنٹ تبدیلی کا سلسلہ چلا گورنمنٹ تبدیل بھی ہو گئی اب اس گورنمنٹ کو بھی آٹھ مارچ یعنی کہ تقریباً یہ سال جو ہے وہ میکسیمم حصہ جو ہے وہ پیپس پارٹی مسلم لیگ نون جے یو آئی ایف اور ان کے دیگر اتحادیوں کے پاس ہے ان کے دور میں جو ہے وہ ملک میں انسرٹینٹی بہت زیادہ پھیلی ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی مائیگریشن ہو گئی ہے اگرہ اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکانومی ہے یہ ہمیشہ اس ملک کی ٹھیک رہتی ہے جس کا سیاسی استقام ہوتا ہے لہٰذا یہ موجودہ جو سسٹم ہے موجودہ جو فیڈر گورنمنٹ اور اس کے جتنے بھی جو ہے نا اتحادی ہیں وہ پاکستان کے شہریوں کا ریاست پہ جو ٹرسٹ تھا نا وہ شیک کر دیا انہوں نے وہ ٹرسٹ جو ہے وہ کمزور کر دیا وہ رشتہ جو تھا وہ کمزور کر دیا اب اسی وجہ سے لوگوں کے اندر آپ دیکھیں پینک ہے کچھ پینک بائنگ کرتے ہیں لوگ ڈالر ڈالر کی جو ہے وہ تفصیل کا نظام کم ہو گیا پاکستان کی ایکسپورٹ کو دچکہ لگا پاکستان میں ریمیٹنس آنے کو دچکہ لگا اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد متزلزل ہوا اور روزانہ ایک نئی سے نئی جو ہے نا انسرٹنیٹی کی بات سامنے آتی ہے ابھی آپ دیکھیں کراچی اور پورٹ کاسم پہ کتنا کنٹینر کھڑا ہے لیکن سٹیٹ بینک جو ہے اس کے پاس ڈالر نہیں ہے دینے کے لیے اور اشیاء فورت و نوش کی بھی چیزیں جو ہیں وہ بھی آکے رکھی ہوئی ہیں بے تہا بائیس چوبیس سو کنٹینر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پورٹ پہ کھڑا ہے لہذا یہ فیلئر ہے موجودہ سسٹم کا موجودہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ وہ ایسے لیول پر نہیں لہا سکے کنٹری کو جس لیول پہ تھا اس سے نیچے لے گئے ہیں اگر وہ آئے تھے تو ان کو اس سے اوپر لے کے جانا کیا تھا اس کا مطلب ہے پچھلے آٹھ مہینے میں یہ ملک کو بہت نیچے لے گئے ہیں کہ اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں شو کر رہے کہ یہ جو سامان ہے یہ ریلیز ہو سکے اور اوورسیز پاکستانی جس طرح زور شور کے ساتھ پیسہ بھیج رہا تھا اور ریکارڈ ریمیٹنس آ رہی تھی وہ جو ہیں وہ گر گئی ہیں لہذا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے اس وقت وہ ہونا یہ چاہیے کہ مفاہمت کی گیم ہونی چاہیے مفاہمت کی پالیسی ہونی چاہیے اور مفاہمت یہ کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں سیز فائد کریں دونوں سائیڈیں اور ملک کی ایگونومی کے بارے میں سوچیں دونوں کو کرنا ہوگا مصرح صاحبہ اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ مہنگائی مارچ کیا تھا آپ نے خاص اور پی پی ڈی ایم مہنگائی تو اب زیادہ بڑھ چکی ہے عوام کے لیے بہت پریشانی ہے تو اس کے اوپر کیا قابو پایا جا سکے گا یا جنوری میں کوئی پلان آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو کوئی پلان لے کر آئیں گے مقربہ بادر اصل یہ ہے کہ جس طرح سے زمادہ اسلامی کی پریس کانفرنس کی بات کی گئی ہے مباشر صاحب کو تو خیر جن کے تجزیہ سے نظر ہی نہیں آتا بس ان میں کچھ ہو رہا ہے تجزیہ کر رہا ہے میرا بھائی بادر اصل یہ ہے کہ دیکھیں میں نے کہا کہ ابھی جو کام چل رہا ہے ڈیلی میں وہاں سے ٹرابل کرتی ہوں موڈل کالونی سے لے کر اگر چھے نمبر چیک ور سے ہٹے پہ جائیں تو وہاں پہ دونوں سائیڈ میں پہلے دونوں سائیڈ میں عوام کی سہورت کے لیے روڈ بنایا گیا تاکہ وہاں پہ عوام ٹرابل کریں درمیان میں کام چلیا اسی طرح سے آپ چھے نمبر چیک ور سے سیدھا سفورہ کی طرف جائیں تو سائیڈ میں بلکل جناب ڈیلی بیس پہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ جاتی ہوں اس سائیڈ پہ بلکل جناب سائیڈ موجود ہے جس سے عوام ازیلی جا سکتے ہیں دیکھیں تکلیف پریشانیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن یہ عوام کے لیے ہی بہتر کام ہو رہا ہے اور جو دنگات کام ہو رہا ہے کام ہو جائے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ بہت بڑا بہترین کامیں گورنمنٹ کا عوام کے لیے تو دیکھیں ان چیزوں کو تنقید نہ کیا جائے کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا اور دوسری بات میرا بھائی کہہ رہا ہے نائی سی ویڈی میں کرپشن دیکھیں یہاں پہ تو بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھے میں میں آپ پہ الیگیشن لگا جاؤں الیگیشن سے کچھ نہیں ہوتا آپ اسے ثابت کریں کسی قسم کی کرپشن ہوئی ہے عدالتوں میں بھی ایڈیسز دیکھیں کورٹ بھی موجود ہے آپ کوئی بھی شخصیت اگر ہے یہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سواب فائی آ لانچ کروائی جائے اور پاکستان بیٹھے پارٹی کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کیا ہوئی یہ دیکھیں کہ جو بہترین کام ہوا ہے اس کو ہمیں ماننا چاہیے دیکھیں لانگ مارچ کے حوالے سے آپ نے کہا بلکل ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی اور اس وقت بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے پاکستان بیٹھے پارٹی جب اپنا لانگ مارچ کا بلال بھٹو زرباری صاحب نے تو میں نے کہا تھا کہ جب ہم اسلامہ پاکستان پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہ گورمنٹ گھر کو جائے گی جب ہم پہنچے تو انہوں نے بہت ساری الٹی سی بھی باتیں بنائیں جس طرح سے یہ تنقید کا نشانہ اپنے مخالفین کو بناتے رہے لیکن آپ نے دیکھا اس کے کتنے تائم بات یہ اپنے گھر کو چلتے بنے جو بیگار خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میں ان کے لیے بارودی سرنگے بچھا کر جا رہا ہوں اور جو بارودی سرنگے خان صاحب نے بچھائیں اس کو میرے بھائی آٹھ ماہ بہت کم تائم ہوتا ہے انہیں ملک کے اندر بیڑا گھر کیا ہوا تھا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس نیچ پہ پہنچایا ہوا اچھا لیکن مصرح صاحب خان صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے گئے لیکن اب مہنگائی کب جائے گی مہنگائی کب تک جائے گی اس کے لئے بہت زیادہ پرابلمز ہوئی ہیں مہنگائی بھی بڑھئی ہیں اور یقینی طور پر یقینی طور پر آنے والے وقت میں عوام کو ریلیف دن گئے گا بہتر بھی ہوگا جہاں ہوتا ہے کہ اپنے کا نواز شریف دیکھیں پاکستان بیپس پارٹی کا نواز شریف وہ ایک جیدر ہے اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے وہ آئے نہ آئے ہمیں ہم موسٹلکہ ہم کہیں گے آئے تو لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ان کی آنے سے یا نہ آنے سے گورنمنٹ جو ہے نا پہتری کی جانے جاری مجھے ایک بات باتا ہے وزیر خارجہ پہلے بھی تھے اور اب بھی موجود ہیں کتنا فرق ہے کیونکہ شیخ رشید صاحب کہتے تھے یہ بچہ ہے یقینی طور پر عمر کے لحاظ میں تو ان کے سامنے بچے ہیں لیکن عقل کے لحاظ سے بلاگر بہتر ضرداری ان سے بہت بڑے ہیں آپ جو بتائیں کہ جس ملک میں جہاں وہ گئے وہاں انہوں نے غیبت نہیں کی ایونکہ اگر سابقہ وزیراعظم پر اٹیک ہونے کی بات کی تو وہاں پھر انہوں نے کہا کہ جی آلہ سطح پہل جو ہے نا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے انہوں نے خانصات کی طرح ملک جب باہر جاتے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا فلانک آ گیا فلانک آ گیا یعنی کہ اپنے گھر کے قصیدے وہ داہر بھی دوراتے رہے تو بلاول مطلع زرداری صاحب جس ملک میں جا رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں وہ ملکی سطح پر بھی عزت مل رہی ہے اور عوام کے لیے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آپ فلانچیز دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ملک کے لیے اتنا سلاب آیا اتنی آفت آئی تو ہمارے ملک کو آپ کیا ریلیو دے رہے ہیں تردو کی مد میں کسی بھی صورت میں جا رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں یا تو وزیر آہ صحیح 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 مصر صاحب بلکل یہ ایک چلیں وہ ایفرٹس کر رہے ہیں لیکن اب معاملہ آ رہا ہے کہ اسیملیہ تحلیل کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اسیملیہ تحلیل کرنے کے اوپر ایک معاملہ آ رہا ہے کافلی کا اسے تھوڑے چا تحفظات بھی اپنے شو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں لیکن کیا زرداری صاحب جو گئے تھے ملاقاتیں کی ہیں کیا پوزیٹیف آپ کو کوئی رسپانس مل گیا ہے دیکھیں یہ ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے کہ وہ ایک دوسرے سربراہ سے ملے یہ تو کسی نے نہیں کیا اب تو ہمیشہ سے دیکھیں اگر ان کی نالائک لوگوں کی بھی گورنمنٹ وہی ہے تب بھی کہا تھا کہ آپ بہتر اقدامات کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے خان صاحب تو اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کو ناسور سمجھتے تھے سمجھتے تھے کہ اچھوٹ کی بیماری ہے اگر ہاتھ میں لاؤں گا تو وہ بیماری مجھے لگ جائے اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے اب بھی تقریباً پیڈی ایم کی جتنی جب آتے ہیں یہ سٹنگ کوربنٹ ہے وہ تو کہتی ہے آئے نا خان صاحب اساملی میں آئیں پارلیمنٹ میں آئیں وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جو نا فیصلے کریں ملک کے قوم کے فیصلے کریں اور اس میں حصہ لیں یہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب وزیراعظم ہو تو اساملی ان کے لیے حلال ہے اور اگر وزیراعظم نہ ہو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو وہ اساملی ان کے لیے حرام ہے تو یہ چیزیں نہ کریں آئے نا بھٹے نا ملک کے اندر پاکستان بیپس پارٹنی تو بہت کم سیٹوں پر بھی اپوزیشن کیے تو خان صاحب کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی اساملیاں نہیں توڑیں گے یہ صرف جو انہا ان کی گدر بکی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اتنے دن ہو گئے ہیں اساملی جس سے توڑنی ہوتی تھی وہ توڑتا نہیں اتنے دن ہو گئے کیا کرنے تاریخ پہ تاریخ دینے توڑے نہ خان صاحب محمد ہی نہیں ہے چلے میں اس پہ ذرا تذیعہ لے لیتے ہیں موبرشی صاحب موبرشی صاحب تاریخ پہ تاریخ دینا شروع ہو چکے ہیں فواد چودری بھی تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں اساملیوں کا کیا لگ رہا ہے آپ کو صرف پنجاب اور کے پی کے طرف سے اچھا یہ جو جس وقت خان صاحب نے جولائی میں زمنی الیکشن میں کافی سیٹوں پہ کامیابی آصل کی تھی پنجاب اساملی کی جو سولہ نشستوں پہ اس کے فوری بات بڑا میرا خیال میں بیس ٹائم تھا کہ وہ اگر اساملی کو توڑنے کی جو ہے نا اس طرف جاتے بے شک صرف پنجاب اساملی ہی توڑتے لیکن انہوں نے اس وقت نہیں کیا ان کے میرا خیال اس وقت پارٹی سے بھی یہ آواز نہیں آ رہی تھی اور شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی جو ہے وہ ہم اسی پریشت کے ساتھ جو ہے وہ حکومت سے جو ہے وہ نئے الیکشن کی ڈیٹ لے لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اب جو ہے نا وہ دسمبر میں جو فرسٹ ویکس سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد سے پولٹیکل جو ایک صورتحال ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پریزنٹ ڈاکٹر آرف علوی صاحب اور ساگدار صاحب ان کے درمیان کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور بیک چینل بھی ہو رہی ہیں اور نواشی صاحب کی بھی سپورٹ ہے اس گفتگو کو اور اس نگوشیشن کو آگے بڑھانے میں اب لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا فارمولا جو ہے شاید ڈرائیو کر لیا جائے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ وہ فارمولا آ گیا تو possibility is this کہ خان صاحب اسمبلی میں واپس جائیں قومی اسمبلی میں اگر وہ قومی اسمبلی میں واپس جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ election کی date decide ہو جائے گی خواہ وہ چار مہینے بعد ہو یا چھ مہینے بعد ہو اور اس کے بعد proper جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی ایک طرح کی جو مدت ہے وہ پوری کرتے ہوئے نئے election میں جائیں گی تو لہٰذا اس طرح کا scenario ابھی نظر آ رہا ہے اور کافی حد تک اس کی طرف شاید معاملات بڑھ بھی چکے ہیں کچھ ان کے درمیان جو ایک گفتگو ہے وہ اس کی بھی جو intensity تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے ایک دوسرے کی اوپر blame game blame کم ہوئی ہے اچھا لیکن مبشن صاحب اس صورتحال میں اگر خان صاحب اسمبلی میں واپس جاتے ہیں اور اتنا بڑا یوٹرن اگر لے لیتے ہیں تو ان کی تو سیاسی ساکھ کافی متاثر ہوگی دیکھیں سیاسی ساکھ نہیں ہے اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے نا economy کی اس میں میرا خیال ہے شاید establishment بھی یہی چاہتی ہے کہ فوری طور پر election کی بجائے ایک date جو ہے شاید decide کی جائے اور political جو party سے ہیں دونوں سائدیں opposition اور حکومت وہ بیٹھ کر آپس میں تیہ کریں اس میں establishment جو ہے وہ صرف شاید ایک طرح کا consent دے رہی ہے یا facilitate تھوڑا کر رہی ہے لیکن وہ فیصلہ کرنے کا right پورا ان کو دے رہی ہے کہ آپ لوگ آپس میں تیہ کر کے معاملات کو آگے لے کے چلیں اور ملک کی economy کو priority number one رکھا جائے اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب حکومت اور opposition جو ہے وہ c5 کریں گی تو اس وقت trust level جو ہے وہ develop ہوگا business community کا بھی trust level develop ہوگا باہر overseas پاکستانیوں کا بھی trust level develop ہوگا اور ایک target مل جائے گا کہ سلام آ میں election ہونے ہیں پھر اس کی تیاری میں بھی partyیں لگ جائیں گی اور میرا خیال ہے کہ بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں نئے سال کے شروع میں اور opposition اور اکومت کو اگر یہ دسمبر کے اندر کوئی agreement میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے بہت شکریہ موبر شمیر صاحب آپ نے اپنا تذیہ پیش کیا اور امید ظاہر کیا ہے کہ اگر دونوں سائٹ سے سیس فائر ہو جائے تو یقینا کچھ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور معیشت کے اعتبار سے جو چیزیں بہتر ہو سکتے ہیں مسترح صاحبہ سیس فائر ہونا بہت ضروری ہے دونوں طرف سے چاہے وہ opposition ہو چاہے حکومت حکومت کی طرف سے تھوڑی لچک نظر آ رہی ہے کیا خان صاحب کی طرف سے کوئی اچھا مضبط پیغام آپ لوگوں کچھ تک پہنچ ہے دیکھیں sitting government اگر opposition میں تھی تو بھی خان صاحب کو مواقع فرام کرتی رہی کہ مل بیٹھ کر ملکی لی کام کریں اور اگر آپ خان صاحب opposition میں بیٹھتے تو بھی نہیں بھی پیاننا چاہے سندھ گورنمنٹ ہو یا فیوریل گورنمنٹ ہو بارہ خان صاحب کو کہہ چکی ہے کہ آئیں بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں اور اس پر خان صاحب کی شروع سے وہ سمجھ لیں کہ انا پرستی اور ضد کے اندر وہ رہتے ہیں تو سیاست ضد نہیں ہوتی سیاست قدمت ہوتی ہے خان صاحب کو اس پر سوچنا چاہیے کہ ضد چھوڑیں اور سیاست کریں اور عوام اور ملک کا سوچیں ملکی صحیح اور دوسری طرف ایک اور معاملہ یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ سارے معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو ان تمام چیزوں پہ سوچنا ہوگا جہاں پہ عوام کو کم از کم ریلیف ملے تو اس کو بھی فوکس رکھنا بہت ضروری ہوگا کیا اس سلسلے میں آپ کی اپوزیشن سے کوئی بات ہو رہی ہے یا تمام سیاسی جماعتیں مل کر کسی ایجنڈے پر پہنچ رہی ہیں دیکھیں ایجنڈا خان صاحب کے ذہن میں تو ایک گورنمنٹ چل رہی ہے اور صحیح معنیوں میں میرے خیال میں تیری کف ایسا ہوا ہے کہ اگر ایک وزیراعظم گھر گیا ہے تو وہ آئینی ٹھوٹے گیا ہے ٹھیک ہے تو پھر جب خان صاحب میں یہ کوئی اور وزیراعظم ہے تو کوئی کباب تو نہیں ہے پانچ سال پورے ہو جانے چاہیے اور جب الیکشن تو ہوں گے ہر ہار میں ہوں گے ایسا ٹائم پیریٹ پورا ہونے والا ہے تو اس میں کیا چیز ہے کہ وقت سے پہلے وقت سے پہلے وقت سے پہلے اس کے علاوہ خان صاحب کو کوئی رڈ سمجھ نہیں آتی ہے بس خان صاحب کہتے ہیں کہ دوبارہ سے میں جانب وزیراعظم بن جاؤں اب نہیں ہو سکتا خان صاحب یعنی قبل از وقت انتخابات کا کوئی چانس نہیں ہے کہ قبل از وقت نہیں نہیں قبل از وقت دیکھیں الیکشن کیوں کروں بچہ کیا کیا بچہ خان صاحب کو کیا چیز نظر آتی ہے کیا یہ گورنمنٹ نہیں چلا پا رہے اور خان صاحب کے اندر سرخات کے پر لگے میں جو خان صاحب نے پہلے جوینا قوم سے وعدے کیے تھے ایک پروڑ نوکریوں کے پیچاس لاکھ دھر کے اور بے شمار قسم کے وعدے کیے اور پھر کہتے تھے اس سے بکر جائے جب گورنمنٹ میں آئے تو کہتے تھے ایک گورنمنٹ کا کام نہیں کہ عوام کو جابز نکال کے دے میں آلو پیاس کے گریٹلی نکالنے آئے اس قسم کی باتیں گھر دے تو میں نہیں سمجھ سکتی ہوں کہ اب خان صاحب دوبارہ خواب نہیں وزیراعظم مند سکتے حقیقت میں تو دور دور تک اس کا کوئی مجھے نظر نہیں دوسری طرف خان صاحب نے جو ہے وہ نئے آرمی چیف کی حوالے سے بھی کوئی اچھے کلمات انہوں نے کہیں انہوں نے کہا وہ حافظ قرآن ہے اور عمر بالمعروف کی حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو کرنی چاہیے اور ملک درست میں چل سکتا تو انہوں نے تو نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے خان صاحب نے اس حوالے سے بھی نہیں تو دیکھیں اگر نیک خواہشات کا اظہار کیا تو کون ستیر مارا بالکل تھے کہ ہماری آرمی ہے اب اس سے پہلے والے جو صاحب کا آرمی چیز ہے اس کے لئے بھی وہ بہت اچھے الفاظ کہتے رہیں کہ جی میں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہر جگہ کیا اور پھر چھو بگلے ہیں تو وہ سب آپ سب ہے تم سب عوام کے سامنے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا تو کم از کم ان کو دیکھیں اپنی اداروں کو مت گسیتا جائے کوئی بھی اداروں ہمارے لئے تمام ادارے موطروں میں اس طرح نہ نسیتا جائے پبلکی جو ہے نا ان کو اس تلقاب سے نہ نواز آ جائے اس طرح خان صاحب نواز پہ رہی اور نواز پہ ٹھیک اچھا بلاول بٹو زرداری صاحب کا بھی ایک بیان خاص اور پہ انہوں نے کہا کہ اداروں کو کم از کم ٹائگر فورس بنانے کی کوشش نہ کی جائے یہ کس سیناریو میں کہہ دی انہوں نے دیکھیں ٹھیک ہے نا آپ ادارے جو ہیں ہر ادارہ اپنے اندر رہ کر اپنے قائدے کے اندر رہ کر کام کرتا ہے کسی ایک ادارے کو آپ اجاگر کر کے اس کی ایک دم برا گیا نکال لینا اور یہ کرنا اور خدا نہ خاصتہ میرے لیجر نے کسی طرح کوئی تنقید نہیں کی ٹھیک ہے جی خان صاحب کی طرح تنقید نہیں کی ٹھیک ہے جی مسر صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور یقینا جو دوبارہ ذکر کریں گے ہم ایم سکس کا اسی موٹروے کا جس کے بارے میں آج سنگے بنیاد رکھا گیا ہے خاص اور پشباز شریف کا کہنا تھا کہ اس کو وہ آکے میار کو ضرور چیک کریں گے تو خدا رہا تمام میارات کو ضرور چیک کریں چاہے وہ موٹروے کی ہو یا شہر کراچی کی روڈز بنائی جائیں ان کا میار ضرور چیک کریں اور جل سے جلد تامیراتی کام کرائیں تاکہ عوام کو سکون اور آرام جو ہے وہ محصر آسکے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ